آج ہم مسارے والے جھنگے بنانے جا رہے ہیں دیکھو گائز ہم کس طریقے سے بناتے ہیں مسارے والے جھنگے آئیے ہم آگے بتاتے ہیں ہم نے جھنگے صاف کر لیے یہ اس طریقے سے ہے اس کا اوپر کا چکل ہوتا ہے وہ بھی نکال لیا ہے ہم نے اور یہ ہم نے اچھے طریقے سے دھووی لیے ہیں اب ہم اس کو بناتے ہیں اس کا ہم آپ کو طریقہ دکھاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انہیں بنائیں گے جھنگے کو مصالوں سے پہلے ہم نے کڑائی رکھ دیئے پہلے ہم اس میں آئل ڈالیں گے اس میں ہم سو گرام آئل ڈالیں گے پہلے پھر اچھی طریقے سے اسے گرم ہونے دیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنے جینگے ڈال دیتے ہیں جینگوں کو اچھا طریقے سے اور ہلکے ہاتھ سے چلائیں اور اسے ہمیں گلابی گلابی کرنا ہے لائٹ گلابی یہ ہلکا سا پانی چھوڑتا ہے اسے ہمیں ہلکے ہاتھ سے ہی چلائیں جب تک ہمارے ہلکے سے گلابی ہوتے ہیں ہمیں ہمیں اسے ایسے ہی رکھ رہے لیں گے یہ بھی ہمارا ابھی ہمارا لائٹ ہوئے ہیں یہ جینگے ابھی ہلکے سے اور اسے ہم براؤن کریں گے اس کے بعد ہم مسالہ تیار کرتے ہیں یہ ہماری میڈیم ایک پیاج ہے اس میں لیسن ادرک ہے اب ہم میڈچ ڈالیں گے یہ ڈائی سو گرام کے آس پاس جینگے ہیں تو ہم اس میں ذرا تی ہی میڈچ ڈالیں گے اپنے سوادنوں ساتھ اور دھنیا ہم آدھی چمز ڈالیں گے اور ہلدی ہلدی بھی ہم ایک چوتھائی چمز ڈالیں گے اور نمک ایک چوتھائی چمز ڈالیں گے ہمارے جینگے ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں سارے جینگے اسی طریقے سے نکال لیں گے ہم اور اس میں ہم سو گرام تیل اور ایڈ کر لیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں پیال ڈال دیں گے پیال ہی سوٹی والی ہے اچھو لائٹ پینک ہونے تک ہم پکائیں گے اس میں کچھ تیل لونگ ہے اور کالی لائچی ہے اور دال چیلیں گے اس کو بھی دال دیں گے اور اسے سرکتے سے لائیں گے جب تک ہماری پیال کلابی نہ ہو چاہے پیال ہماری ہو چکی ہے ہمیں اتنی ہی لائٹ پیا چاہیے ابھی ہماری جو مصارے میں اس میں ہماری پیال کریں گے اور اسے اسی طریقے سے کی بنائی کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں ہم پانی ڈالیں گے مصارے کا کتنا اچھا کلر آ چکا ہے اس میں ہم نے کشمیری لال مرچ بھی ڈالیں گے آدھی چمچ اب یہ ہمارا مصارے بھونکے تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم جھیں گے ڈالیں گے جو ہم نے فرائے کرے تھے اب اس میں ہمارے جو جھیں گے اور اسے چلائیں گے اگر ہم اسے بھنما رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اسے بھنما رکھیں ونہا اسے ہم اس میں پانی ڈ کر دیں ہم اسے بھنما ہی رکھیں گے تو ہم اسے بھنما ہی رکھیں گے یہ ہمارا بن کے جنگے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب اسے ہم ڈس میں نکالیں گے دیکھو گائز کتنا اچھا کلر آیا ہے یہ سمپل طریقے سے بنایا ہے اور بہت بھی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ بھی اسے ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ یہ جنگے آپ کو کیسے بڑھیں یہ ہمارے جنگے بن کے تیار ہو چکے ہیں دیکھو گائز کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہمارے جنگے آپ بھی ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ اور گائز شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوائیں تھانکی